ہمارے ہاں بنیادی طور پر دو ہی طرح کے ذہن پیدا کیا جاتے ہیں اول کہ بس آپ اپنی اوسط ساٹھ سالہ زنگی جیسے تیسے اچھی بری گزارتے اپنے مفادات یقینی بناتے اور بچتے بچاتے گزار دیں بس یہ خیار رہے کہ آپ کا اختتام اس موڑ پر ہو جائے جہاں آپ معاشرے میں کسی طور مذہبی انسان گلے جائیں اور آخری ایام میں پنجگانہ نماز کے لئے مسجد میں پائے جائیں موٹی موٹی سن لیں آسان آسان کے قائل رہیں بس گزارہ کریں یہاں تعویلیں ہیں سمجھوتے ہیں اور کچھ دو کچھ لوگ کے تحت خود کو ذاتی تقویٰ میں کسی گنجائش تک محدود رکھا جانا ہے بالفرض اگر کہیں بولنا بھی پڑے تو سب کے لئے یقصہ طور پر قابل قبول بات کی جائے واقعی محفلیں ہوں وظائف ہوں نوافل ہوں کچھ تذکیہ ہو اچھا برا سب آپ سے راضی ہو اپنے نیک ہونے کا میٹھا میٹھا نشہ ہو لیکن بس اپنے خول میں بندہ رہ کر جان بچا کر نیک انسان کہلا کر مر جائیں یہاں جہاں شرخ خوب پرورش پاتا ہے وہی ساتھ ساتھ اللہ کا نام لیوہ بھی پھلتا پھولتا اور فائدے اٹھاتا ہے دوسرا یہ کہ آپ اپنی اصل سے واقف ہوں اللہ کا حاکی میں عالی ہونے خود اپنا بندہ ہونے اور جواب دے ہونے کا احساس گالب ہو پیغامِ الٰہی اور اللہ کی منشہ سے بہخوبی واقف ہوں لاپرواہی کا مزاج بدلنے کو ایک گریس پیریڈ لیں جس میں برپور طریقے سے اپنا تذکیہ کیا جائے اور ہنگامی بنیادوں پر اپنا ہونورک مکمل کریں مگر اس کے بعد اللہ کے معاملے میں نہ صرف سنجیدہ بلکہ ایک مضبوط اور غیر اتمت گردار برکر سامنا ہے آپ کی سوچ فیصلہ کن ہو ذاتی زنگی میں خود پر اور اجتماعی زنگی میں اپنے گرد اللہ کی حدود کے مکمل نفاظ کو یقینی بنانے کے لئے کھڑے ہوں حتیٰ کہ جان تک کی قربانی دینے کو بھی پیش پیش ہوں آپ کا وجود ہر غیر اللہ انصر کے لئے مضامت کا باعث بنے آپ کی موجودگی میں لوگ اللہ کی مرضی کے خلاف گناہ اور فطرت میں بگار پر دیدہ دیلیلی سے خوف زدہ ہوں حتیٰ کہ کچل دیے جائیں یا مکمل طور پر آجز کر دیے جائیں تاکہ معاشرے میں اللہ کی رٹ قائم ہو ورسائل کی یکسر تقسیم ہو اور مخلوق اپنے خالق کی رضا کے محول میں ایک برپور پر امن زنگی کا تعمیری کردار بن کر سامنے آئے یہ ہے وہ اپروچ جہاں آپ تو قربان ہوتے ہیں مگر اللہ کا دین خوب پھلتا پھولتا ہے